ہالیلویہ پریز دلوٹ اور پرمیشر کا میں دھنواد دیتا ہوں کہ پرمیشر نے ہم لوگوں کو اب تک سمالا ہے اور اس مہا کے اس نو ورش کے تیسرے دن میں ہم کو پہنچایا ہے آج تین ایک دوہزار دیس ہے پرمیشر کا میں دھنواد دیتا ہوں کہ پرمیشر نے ہمیں اس سیوہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھرپوری سے رکھا ہے سو پرمیشر کا ہم تہہ دل سے شکریہ دے کرتے ہیں ہالیلویہ پریز دلوٹ اور پرمیشر محصر آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی بند نہ کریں اس کی اراد نہ کریں اس کی مہیمہ کریں ہر ہر سمیں اور ہر پل اور ہر شن ہم خدا کا دھنواد دینے والے بن سکیں کیونکہ پرمیشر ہی ہے جو ہمیں جیون دینے والا ہے ساری تماششیں ساری وردان ساری سرکشاہیں میرے پریوں خدا کی اور سے ہمیں ملتی ہیں اور ہماری کچھ خود کی کوئی سامرت نہیں ہے ہم تو پربو نے جو جیون ہمیں دیا ہے یہ جیون بھی اس کا دیا ہوا ہے یہ سانسے بھی اس کی دیوی ہیں اور یہ جیون جو دیا ہے اس کے چال چلن کیسے ہم چلتے ہیں اس کی پوری ریتی سے ہمارے پر درشتی رہتی ہے ہالیلویہ میرے اور آپ کے جیون کو کیسے چلنا ہے کس پرکار سے ہم اپنے جیون کو پربو کی سنگتی میں بڑھانا ہے یہ وشش بات ہے ہالیلویہ کیونکہ پربو چاہتے ہیں پرمیشر پتہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اراد نہ کریں ان کی مہیمہ کریں نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے پریوار کو پرمیشر بہت عاشید دے میرے بھائی ایک کافی دنوں کے بعد ہماری مناقات ہو رہی ہے کوئی بات نہیں کچھ کچھ کرنے بھی ضروری ہوتے ہیں جنہیں ہمیں کرنا پڑا ہوتا ہے ہالیلویہ اور میرے پریو منشے کا جو سارا چالچلن ہے میرا اور آپ کا جو چالچلن ہے وہ سارے چالچلن پر پرمیشر دھیان رکھتا ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں کیسے ہم چل رہے ہیں کیسا ہمارا جیون گزر رہا ہے کیونکہ میں اور آپ پرمیشر کی سنگتی میں بڑے یہی پرمیشر چاہتے ہیں اور اور سندیا کے سمیں جب خداون پرمیشر پتہ آدم اور حبہ سے شام کو ملنے آئے کرتے تھے کیا خوبصورت سما ہوگا میرے پریو کیا خوبصورت سمیں ہوتا ہوگا کہ جب پرمیشر سم پرمیشر سم اپنی بنائی ہوئی سرسٹی سے ملنے کے لیے آتا تھا پریو کیا خوبصورت بات ہے کہ پرمیشر اس میں ملنے آتا ہوگا اور پرمیشر جب ملنے آتا ہوگا وہ ساری باتیں پرمیشر سے ہم لوگ آدم اور ہوا کرتے ہوں گے ہالیلویہ اور پرمیشر نے تو ساری سرسٹی میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے ہالیلویہ لیکن میں نے اور آپ نے اس سرسٹی کا کیا کیسے اپیو کیا 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 اور کیسے میرہ اور آپ کا جیون پریز در روڈ روینی سسٹر جیہ مسیق کی پربو آپ کو آشید بہن بہت برکت دے اور پربو بہت آشید آپ کو دے میری بہن پربو بہت برکت دے اور منوشری کا سارا چال چلن پرمیشر کی نظر میں جاتا ہے تو پرمیشر آج کی رات مجھ سے اور آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں پرمیشر آج کی رات مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے بچن کے دوارہ ہم پہلے پراتھنا کریں گے اس کے بعد پھر ہم پرمیشر کے بچن پر ملن کریں گے خداون آپ کو دھنیواد دھنیواد اور دھنیواد دیتے ہیں پیارے پربو کہ خداون آپ نے ہم کو سمالا ہے آشید دی برکت دی اور خداون اس ورش کے تیسرے دن میں خداون آپ نے ہمیں پہنچا ہے اس کے لئے ہم دھنیواد دیتے ہیں پربو آپ کے آشیشوں کے لئے برکتوں کے لئے اور پربو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جیون آپ کی آگیا کہنے سار آپ کی آپ کی مرضی کے مطابق چلے تو پربو پورے ورش کی پربتہ آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پربو کہ ہم سب کی پربتہ آپ کے ہاتھ میں رہے خداون اور ہم سب آپ کی مرضی کے مطابق چلنے پائے پربو جیتنے میرے پیارے بھائی بہنے اس ورش کے لئے آن لائن ہیں اور جو آف لائن اسے دیکھیں گے خداون سب کو آشیش کریے گا سب پر اپنی دیا کیجئے گا سب پر اپنی کرونا کریے گا بہت تائی سے سب کو برکت دیجئے گا پتا جی ہم اپنے کانوں کے دوارہ جب تیرے بچن کو سنتے ہیں اور اپنے من میں اتارتے ہیں پربو اسے گہرائی سے ہمارے بند میں رکھنا تاکہ سمیں سمیں پرتے بچن کو بھی یاد کرنے والے پڑ سکیں پتا جی کے سموں کے شجع کے نام سے پوتا آدمہ کی اقوائی میں اس فراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین بھائی حالیلویہ پریز دی لارڈ پرمیر شکر دنواد ہو اور میں بہت آنندت ہوں اس سمائے کے لئے پریز دی لارڈ عراتی سسٹر جہ مسیح کی پربو آپ کو آشید دے بہن بہت برکت دے یہ ہماری پیاری بہن ہے اور پربو ہی لگاتار ہماری یہ کچھ بہنے جو ہیں لگاتار جڑتی رہتی ہیں اس کے لئے میں پرمیشن کا دھنواد دیتا ہوں کہ پرمیشن ان کو ایسا من دیا ہے ان کو ایسا ہردے دیا ہے کہ جب پربو کا بچن آتا ہے تو وہ سننے کے لئے آتول رہتی ہیں تیار رہتی ہیں اور پرمیشن کا کلام کہتا ہے یہاں پر منش کا سارا چال چلن ہاللویہ منش کا سارا چال چلن اپنی دشتری میں پویتر ٹھیڑتا ہے میں منش ہوں آپ منش ہیں آپ اور میں سوست ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو جیون ہم گزار رہے ہیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ پرمیشن کے یوگے ہیں پرمیشن کے انسار ہے میری دشتری میں میری دشتری میں میرا چال چلن بہت اچھا ہے لیکن میرے پریوں میرے عزیزوں خدا کی دشتری میں خدا کی دشتری میں میرا چال چلن پسند یوگے ہے یا نہیں پرمیشن کو یہ مجھے نہیں مالو یہ یہی میں منش کا یہی ہے کہ منش سے سوستا ہے کہ اس کا سارا چال چلن جو ہے اس کی دشتری میں منش کے دشتری میں جیسے میں کہتا ہوں کہ میری دشتی میں میرا جو چال چلانے وہ بہت پویت رہے پویت رہے کہ بھئی میں بلکل پویترتہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اپنے جیون کو گزار رہا ہوں لیکن میرے پریوک خدا کا اچھاں کومہ اس کے بعد کہتا ہے پویت رہتا ہے پرنتو یہ ہوا من کو تولتا ہے ہاللیلویہ میرے من کو تولتا ہے پریز دلورڈ آپ کے من کو تولتا ہے پریز دلورڈ سنیتا سنگ سسٹر پربو آپ کا عشید بہن آپ پر اپنی دیا رکھے اپنی کروڑا رکھے اور اچھا سواست اور آپ سبوں کو بخشے پریز دلورڈ اور وہ کہتا ہے پرنتو یہ ہوا من کو تولتا ہے پریز دلورڈ پریز دلورڈ جیمیسی کے سسٹر میرے پریو خداون میری اور آپ کے من کو تولتا ہے کیونکہ میں اور آپ بہت اچھا پرچار کرتے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں بہت سماج کی سیوہ کر رہا ہوں بڑا سماج ایک کارے کر رہا ہوں گریبوں کو بھوجن کھلا رہا ہوں گریبوں کو کپڑے دی رہے ہیں ان کی رہنے کی ویبستہ کر رہے ہیں ان کا سب کارے کر رہے ہیں پرنتو یہ ہوا کی تول میں میں اور آپ ہلکے پائے جا رہے ہیں میں اور آپ یہ ہوا کی انسار تول میں ہلکے پائے جاتے ہیں پرنتو یہ ہوا من کو تولتا ہے پرمیشہ رہا میرے اور آپ کے من کو جانتا ہے جانچتا ہے کہ میں اور آپ اس سیوہ کو جب کر رہے ہیں میرے پریو تو یہ سیوہ جو ہے یہ جو کارے کر رہے ہیں یہ کہیں اس میں اپنے نام کو ہونچا تو نہیں کر رہے ہیں اس میں کوئی میرا آپ کا لالس تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں میں کچھ اور لالچ کے پرتی کارے کرنا چاہ رہا ہوں کوئی اور میرا لالچ ہو ہالیلوئیہ کئی ایسا تو میرا اور آپ کا من نہیں ہے کہ میں کسی لالچ میں کام کر رہا ہوں یا کس کوئی اور وجہ رہی ہو کہ میری پرگتی ہو جائے میرا نام ہو جائے میں سنسار میں لوگ مجھے پہچاننے لگے حالیلویہ کیونکہ خدا میرے اور آپ کے من کو تولتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے خداون میرے اور آپ کے من کو تولتا ہے نیتی وچن پروورب نیتی وچن اور اس کا اکیس ادھیائے دو پت کیا کہتا ہے اکیس ادھیائے دو پت کہتا ہے منشی کا سارا چالچلن اپنی دشتی میں تو ٹھیک ہے منشی کا سارا چالچلن اپنی دشتی میں تو ٹھیک ہے ہوتا ہے پر انتو یہ ہوا من کو جاچتا ہے حالیلویہ یہ ہوا میرے اور آپ کے من کو جاچتا ہے کیسا ہے میرا من کیسا ہے آپ کا من کیسا اس سیوہ کرنے والے وقتی کا مند کئی ایسا تو نہیں کئی ایسی بات تو نہیں کہ اس کو کوئی لالچ ہو یا کوئی اس کا عدیش یہ وہاں پر لگا ہو پہلا سیمول اور اس کا سول مادیائے اور سات پت کہتا ہے پہلا سیمول اور اس کا سول مادیائے اور اس کا سات پت کہتا ہے پرنتو یہوہ نے سیمول سے کہا نہ تو اس کے روپ پر درشتی کر ہلیلویہ آج ہم کسی کے اوپر جب درشتی کرتے ہیں تو ہم اس کے روپ کو دیکھ کر محط ہو جاتے ہیں ہم اس کے روپ کے نظار کرنے بڑا سندر ہے بڑا سندر پرچار کرتا ہے بڑا سندر دیکھنے میں لگتا ہے بڑی لمبی ہائٹ ہے اس کی بڑا گورا رنگ ہے بڑی سندر آنکھیں ہیں بڑی سندر موچھیں ہیں بڑا سندر بالوں کا اسٹائل ہے ہلیلویہ وہ کہہ رہا سیمول سے کہا نہ تو اس کے روپ پر درشتی کر اور نہ اس کے ڈیل ڈور پر نہ اس کی اونچائی پر چونکہ میں نے اسے ایوگ جانا ہے ییس ہلیلویہ یہوہ نے اس سے کہا میں نے اس کو جو اس کے اور بھائی تھے اس کو ایوگ جانا ہے ہلیلویہ ایوگ جانا ہے میرے پیو سب سے بڑی بات ہے میرے پیو پرمیشور نہ اونچائی کو لمبائی کو خوبصورتی کو بالوں کو آنکھوں کو موچوں کو ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا پرمیشور پرمیشور کہہ رہا ہے اس کے ڈیل ڈال پر کیونکہ میں نے اس کو ایوگ جانا ہے میں اور آپ اگر پرمیشور کی مر کی نظر میں ایوگیں ہیں میرے پیو تو سب کچھ بیکار ہے ہلیلویہ اگر ہم اس کی نظر میں ایوگیں ٹھہر گئے تو میرا پرچار کرنا میرا سوسمچار کو سنانا میرے جیون کا کارے اور سیوکائی کے کارے اور سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ بیکار ہے میرے پیو ہلیلویہ کیونکہ پرمیشور نے کہا ہے کہ اسے میں نے ایوگ جانا ہے کیونکہ یہوہ کا دیکھنا منشک آسا نہیں ہے جو پرمیشور ہے پرمیشور سور کے پیدا ہے وہ منشک درستی کی طرح درستی نہیں ڈالتا ہے منشک کی درستی تو اوپر باہی روپ پر ہے وہ خوبصورت ہے 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 اور خوبصورت لگتا ہے لگتی ہے وہ دیکھنے میں اس کی آنکھیں لگتی ہیں ایسی لگتی ہیں ایسی لگتی ہیں اس کے باہل ایسی لگتی ہیں اس کی لمبائی ایسی لگتی یہ لگتا ہے نہیں میرے پیو پرمیشور کا دیکھنا منشک ایسا دیکھنا نہیں ہے منشک تو اوپر کے باہی روپ کو دیکھ کر چلتا ہے بھائی روپ پر کارے کرتا ہے لیکن منشک تو باہر کا روپ دیکھتا ہے پرمیشور کا وچن گرہ پرانتو یہوہ کی دستی من پر ہوتی ہے حلیلویہ میرے اور آپ کے من پر یہوہ کی دستی ہے میرے پیو ہلیلویہ نیتی وچن تھی صدیائے بارہ پت کہتا ہے نیتی وچن تھی صدیائے بارہ پت کہتا ہے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دستی میں تشد ہیں تو تو ابھی ان کا میل دھویا نہیں ہلیلویہ وہ سوچتے ہیں ہم تو بڑے 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 سندھر ہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں لوگوں میں آج یہ عادت ہے کہ میں ہوں میں ایسا کرتا ہوں میری پراتنہ سے میرے سوچنے سے میری دعا کرنے سے میرے کارے کرنے سے میرے جاتے ہیں کہ پرمیشور نے کرا ہے جو کچھ بھی کرنے والا وہ پرمیشور ہے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دستی میں تو شد بانتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پاپی نہیں ہوں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں پاپی نہیں ہوں میں تو بالکل شد ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کرا تو ابھی ان کا میل دھویا نہیں گیا یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاپی گناہ نہیں بانتے پولوس جیسے مہن پرچارک پولوس جیسے پربو کے سچے دار جنہوں نے اتنی پتریاں لکھی وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پاپی سنسار کا میں ہوں کیا آپ اس بات کو پراتنا میں کہتے ہیں کہ میں بڑا پاپی ہوں ہاں میرے پریو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پراتنا کرتا ہوں ڈیلی اور اس بات کو کہتا ہوں کہ ہاں پربو سب سے بڑا پاپی میں ہوں مجھے دھو کیونکہ پرمیشور جو ہے وہ بیماروں کے لیے آیا ہے شد لوگوں کے لیے نہیں آیا پریز دروڑ لوگا رچی سو سمچار اس کا سول بات دیا ہے پندرہ پت کہتا ہے اس نے ان سے کہا تم تو منشے یشو مسیح نے لوگوں سے کہا تم نے تم تو منشے کے سامنے اپنے آپ کو ڈھرمی ٹھراتے ہو یاجکوں سے اور ان کے جو 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 لوگ تھے جو دھرم کی چلانے والے لوگ تھے ان سے کہا تم تو منشے کے سامنے اپنے آپ کو ڈھرمی ٹھراتے ہو تم تو اپنے آپ کو ڈھرمی ٹھراتے ہو کہ میں ہم لوگوں کو لگا رہتا ہوں چرچ میں سیوہ کرتا ہوں چرچ میں مطلب میں کمیٹی میں ہوں یہ ہے دنیا مرکی چیزوں میں ہوں نہیں نہیں میرے پریوں ہم منشے کے سامنے تو اگر آپ کو منشے تعریف دے رہا ہے میرے پریوں تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے پر میرے کو تعریف ملنی چاہیے جو بھی کارے کرتے ہیں اگر آپ بچن کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کو بچن آپ کے دوارہ سمجھ میں آ رہا ہے شیئر کیا جا رہا ہے اور لوگ اس سے آنندت ہو رہے ہیں اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں تو میرے پریوں جان لیجئے یہ مہمہ پر میشور کی ہے کس کی مہمہ ہے پر میشور کی مہمہ پریز ڈالورڈ ہالیلویہ اور اس نے ان سے کہا تم تو منشے کے سامنے اپنے آپ کو دھرمی ڈھراتے ہیں پر ان تو پر میشور تمہارے من کو جانتا ہے ہالیلویہ کیونکہ جو بستوں کی ترشتی جو منشوں کے جو بستوں منشوں کے ترشتی میں کیا ہے بہت ہی مہان ہے وہ پر میشور کے نکٹ گھرہ لیتا ہے ہالیلویہ پریز ڈالورڈ میرے پریوں میرے عزیزوں خدا کہتا ہے ہالیلویہ خدا باپ کے دوارہ ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اس کا دیکھنا اور مانشے کے دیکھنے میں آنتا ہے نیتی وچان پانچ ادیہ 21 پت کہتا ہے کیونکہ مانشے کے مارگ یہو کی درشتی سے چھپ نہیں سکتے ہالیلویہ کیونکہ مانشے کا جو مارگ ہیں میں اگر میرے پیارے بھائی بہنوں میں کسی کو نہیں کہتا میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہوں میرے 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 بہت اچھے کام کریں آپ سوچ رہے کہ پربو کی بھائی بڑی سیوہ میں لگے ہوئے برادر اور اور بہت پرچار کرتے ہیں ان کا پیچ چل رہا ہے اور وہ اور لوگوں کو پرچار کے لیے بلاتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے جو میرے گپت کام ہیں میرے گپت پاپ ہیں جو میری گلتیاں ہیں یا کوئی میرا اندر کمی ہے یا کوئی میں گناہ کرتا ہوں میں منشے سے تو چھپا سکتا ہوں پرمیشر سے نہیں چھپا سکتا ہوں میرے پیو پرمیشر مجھے اور آپ کو چھوڑتا رہتا ہے کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو کچھ دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا اس نے جو کچھ منشے کو دیا ہے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں پاپ کرتے رہتے ہیں الٹے سیدھے زمینوں کو بیستے ہیں غلط غلط کام کرتے ہیں میرے پیو منشے سے تو چھپ رہے ہیں لیکن پرمیشر کے آگے کوئی نہیں چھپ سکتا لکھا ہے کیونکہ منشے کے مارگ یا ہوا کے دشتی سے چھپ نہیں سکتے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں میرا کیا عدیش ہے میرا کو کوئی لالس تو نہیں ہے میرے کو کسی سے کسی سے کچھ فائدہ تو نہیں مل رہا ہے ہالیلویہ اور میں اس کے سب مارگوں پر دھیان کرتا ہے میرے پیو پرمیشر میرے اور آپ کے مارگوں پر لگاتار دھیان رکھتا ہے ہالیلویہ کیا اس بات کو آپ اور میں جانتے ہیں کیونکہ پرمیشر کا دھیان جان اپنے بنائی سرشتی پر رہتا ہے کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ منشے گناہوں میں ڈوب رہا ہے منشے گناہ میں چل رہا ہے تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یشو مسیح کو بھیج دیا تاکہ میں اور آپ جی بن پائیں ہالیلویہ اور پرمیشر مسیح کو جب پرمیشر پتہ نے اپنے داہینے بٹھایا تو اس سے جانے سے پہلے اس کے جانے کے بعد اس نے بہتراتمہ کو بھیجا تاکہ وہ بہتراتمہ ہمارا ہمارا گائیڈز کرتی رہے ہمیں گائیڈ کرتی رہے پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ رینڈو کا سسٹر جائے مسیح کی پرمیشر دے بہن جائے مسیح کی پریز ڈالورڈ سسٹر تو میرے اور آپ کے کام جو ہے چاہے کلت ہم کام کر رہے ہیں میرے پریوں وہ چھپ نہیں سکتے آپ کو اور مجھو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میرے کام میں بھلے کسی سے چھپا لوں لوگوں سے چھپا سکتا ہوں لیکن پرمیشر سے میں نہیں چھپا سکتا پریز ڈالورڈ وہ ہمارا دھیان کرتا ہے ہلیلویہ یہ شای نبی کی پستک اور اس کا چھبیس عدیائے اور سات پرد یہ شای نبی کی پستک چھبیس عدیائے اور اس کا سات پرد ہلیلویہ وہ کیا کہتا ہے دھرمی کا مارک سچائی ہے اگر میں اور آپ دھرمی ہیں میں اور آپ اگر دھرمی ہیں میں اور آپ اگر سچ ہیں تو ہم سچائی کے ساتھ اپنے جیون کو گزاریں گے تو جو سچ تو جو سیم سچائی ہے تو دھرمی کی اگوائی کرتا ہے پریز ڈالورڈ اگر پربیشو مسیح ایک خود دھرمی ہے ہلیلویہ وہ سیم سچائی ہے کیا کہنا مارک ستے اور جیون میں ہوں ہلیلویہ مارک ستے اور جیون میں ہوں ہلیلویہ اور تو دھرمی کی اگوائی کرتا ییس پربیشو مسیح ہم دھرمیوں کی جو لوگ دھرمی ہے اس کی نظر میں جو لوگ اس کی نظر میں دھرمی ہے ان کیا وہ دھیان کرتا پریز ڈالورڈ میرے پریو جب پربو آئے پربو چناؤ کریں تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ہلکے پائے جائیں دانیل نبی کی پستک اس کا پانچ عدیائے ستہائیس بات کہتا ہے تکیل تو مانو ترازوں میں تولا گیا اور ہلکہ پایا گیا پر میشور کی نظر میں جب میں تولا گیا پر دانیل نبی کہتے ہیں کہ تو ایسا نہ ہو تکیل کا مطلب ہے کہ تو ترازوں میں تولا گیا اور ہلکہ پایا گیا تو میرے پریو میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو ہلکہ نہ پائے جائیں ہم ہلکے نہ رہے میرے پریو ہم خدا کے وچن میں مضبوط رہے اس کے کارے میں مضبوط رہے ایسا نہ ہو میرے پریو ہوں کہ ہم وچن میں تو بول رہے ہوں لیکن کاموں کے دوارہ ہم گناہ کر رہے ہوں پریز در آڈ پرکاشت واقعے دو عدیائے تیس پت پرکاشت واقعے دو عدیائے تیس پت کہتا ہے اور میں ان کے بچوں کو مار ڈالوں گا ریولیشن پرکاشت واقعے کہتا ہے اور میں ان کے بچوں کو مار ڈالوں گا اور تب سب کلیسیاں جان لیں گی کہ ہردے اور من کا پرکنے والا میں ہوں پرنیشر کہہ رہا ہے پروییشو مزی کہہ رہا ہے میں ان کے بچوں کو مار ڈالوں گا تب سب کلیسیاں یعنی جتنی بھی کلیسیاں ہیں سنسار ورکی وہ یہ جان لیں گی کہ ہردے اور من کو میرے ہردے کو اور میرے من کو جاشنے والا کون ہے پرکنے والا پرمیشو رہا ہے حالیلویہ یشو مزیعہ خدا ہے حالیلویہ اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے محرکوں کے انسار اس کے کاموں کے انسار بدلہ دوں گا بس سوچو کہ میں سرکہ واسی ہوں اگر میں پرچار کر رہا ہوں میں سو سمچار سنا رہا ہوں تو میری گارنٹی ہو گئی کہ ریپچر ہوگا اور میں چلا جاؤں گا بہت سے بلیورز کا بہت سے بلیورز کا ماننا یہ ہے بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ارے ہم پربو کے کلام میں آئیں اور ہم پربو کے وچن کو سنتے ہیں سناتے ہیں ہم جائیں گے ریپچر ہوگا میرے پری اور ریپچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جانچنا ہے پریز لورڈ حالیلویہ جانچنا ہے اپنے آپ کو کیونکہ پرمیشر کا وچن کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے انصار بدلہ دوں گا کاموں کے انصار بدلہ ملے گا میرے پریوں کتابیں کھولی گئیں پستکیں کھولی گئیں جیون کی پستک تو کھولی گئی اور اس کے ساتھ انہے کتابیں بھی کھولی گئیں اور جن کے اچھے کام تھے ان کے نام جیون کی پستک میں لکے سوری وہ سرگ میں چھائیں گے اور جن کے کام خراب ہیں گلت ہیں گندے ہیں بے ایمان ہیں چریت رہین ہیں وہ لوگ کہا جائیں گے وہ نرک کی آگ میں جائیں گے جو پرمیشر کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے من کو بدلہ دوں کے کاموں کے انصار بدلہ دوں گا پریز ڈالورڈ بجن سہیتہ چھتیس ادھیا ہے اور اس کا دو پت بجن سہیتہ چھتیس اور اس کا دو پت کہتا ہے وہ اپنے دھرم کے پرکٹ ہونے اور گھرنٹ کرنے کے وشے اپنے من میں چکنی چپڑی باتیں وچارتا ہے ہم بہت سے لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں ہم کیا رہے سب کس ٹھیک ہے ہمارے من ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا من کیا کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہے ہم یہ ہے ہم وہ ہے لیکن میرے پریو خدا کا وچن نیتی وچن چوبیس ادیار بارہ پت کہتا ہے یدی تو کہے کی دیکھ میں اُت کو جانتا نہ تھا تو کیا من کا جاتنے والا سے نہیں سوچتا ہم بہت سی باتوں میں میرے پریو کہہ دیتے ہیں ارے دیکھو بھئی ہم نہیں جانتے تو یہ بات اور ہم جانتے ہیں پھر بھی ہم باتوں کو انجان بن جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کیا رہے نہیں ہم تو نہیں جانتے تھے مجھے نہیں معلوم تھا تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا مجھے نہیں معلوم تھا تمہارا یہ ہو گیا لیکن میرے پریو کیا کہتا ہے من کا جانچنے والا والا اسے نہیں سمجھتا یہ مت سوچو کہ پرمیشر جو ہے وہ من کے جانچنے والا اس باتوں کو نہیں سوچتا لیکن وہ جانتا ہے میرے پریو اور وہ کیا ہر ایک منش کے کام کو پھل اسے نہ دے گا ہر ایک کو اس کے کاموں کے انسار پھل ملے گا میرے پریو بچ نہیں سکتے ایسا بھی مارگ ہے جو منش کو سیدھا دیکھ پڑتا ہے پرنتو اس کے انت میں مرتیو ہی ملتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت بڑھیا کر رہے ہیں لیکن میرے پریو اس کے انت میں ہمیں مرتیو ہی ملتی ہے پریز ڈالور یرمیہ کی پستک اس کا سترہ دیائے اس کا دس پت یرمیہ اس کا دس سترہ دیائے دس پت کہتا ہے میں یہوہ من کی خوستہ اور ہردے کو جانستہ ہوں تاکہ پرتیک جن کو اس کی چال چلن کے سار ارتھات اس کے کاموں کا پھل دے سکو میرے پریو پربو کے داسو اور داسیو تم جو کر رہے ہو دیکھ لو اس لیے جو کہ پربو کہتا ہے کہ منوں کا جاچنے والا میں ہوں آلیلویا پریز ڈالور اور یہ مسوچو بہت سے پربو کے سیوک اور سیوکا سوستے ہیں کہ ارے سب کو ٹھیک ہے ہم تو پربو کے کلام کو لے کے سو سمچ سنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر لیکن من میں کیا چل رہا ہے کسی بہن کو دیکھ کے تمہارے من میں کیا چل رہا ہے کسی بھائی کے ویرود میں تمہارے من میں کیا چل رہا ہے وہ خدا سب جانتا ہے میرے پیو بہت سے پربو کے لوگ پرچار کرنے ان گھروں میں چاہتے ہیں اور ان کا دیکھنا اور سوچنا ان پریباروں کے پرتیق کیا ہوتا ہے میرے پیو خدا جانتا ہے ہلیلویا وہ کہتا ہے میں تمہارے کاموں کے انسار پھل دوں گا ہلیلویا لوکر اچیسو سمچار اس کا ڈھارہ دیائے نوپت لوکر اچیسو سمچار اس کا ڈھارہ دیائے نوپت کہتا ہے اور اس نے کتنوں سے جو اس کے اوپر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم دھرمی ہیں اور اوروں کو تجھ جانتے تھے یہ دستانت کا بہت سے پربو کے داس بہت سے پربو کے داس یہ کہتے ہیں پربو کے داس یہ کہتے ہیں ارے میں میرے سے بڑیا پرچار تو کوئی کر نہیں سکتا میں تو یہ جانتا ہوں میں وہ جانتا ہوں ارے وہ کیا پرچار کرے گا وہ کیا آج کھڑا ہوا ہے وہ کیا پرچار جانتا ہے یا وہ کیا پرچار جانتی ہے میرے ہم اوروں کو پربو کے سیوکوں کو تجھ جانتے ہیں آپ اور میں یہ بھول جاتے ہیں کہ منشے کو پرمیشور اپنی سمانتا اور سوروپ پر تیار کیا ہے ہلیلویہ منشے کو پرمیشور نے اپنی سمانتا اور سوروپ پر تیار کیا اگر آپ کسی منشے کو تجھ جانتے ہیں تو جان لیجی کہ آپ پرمیشور کو تجھ جانتے ہیں پریز ڈالورٹ ہلیلویہ بہت سے لوگ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ارے میں جو پرچار کروں گا میں جو یہ پرچار سو سمجھ جائیں کسی کے پاس نہیں ہے بھول جاؤں میرے پیو ریویل پرمیشور کہتا ہے میں میں نے میرے سنسار کے مرکوں کو چل لیا ہے ہلیلویہ اور جانوانوں کو کیا کر دیا تجھ کر دیا ہلیلویہ یس پریز ڈالورٹ آدم کی بنشاہ ولی یہ کہ پرمیشن نے منشے کی سرشٹی کرتا اور میں سوروپ اور سمانتا میں اس کو بنایا ہے ہلیلویہ پریز ڈالورٹ پرمیشن کا دھنواد ہو میرے پیو پربو آپ سبوں کو بہت عاشیش اور برکت دے اپنے انگرے میں رکھے میرے پیو میرے کچھ نویدن ہے میرے بھی کچھ نویدن ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کچھ بہی بہن جو بیمار ہیں ہمارے بہت کسٹ کی استطیق میں ہیں ان کے لیے آپ پریوار میں اپنے پرسنل پراتراؤں میں ضرور ان کو یاد پرات کریے ہماری چھوٹی بہن جو میری موسی کی بیٹی ہے آشی لائل جو میرٹ میں رہتی ہے اور اس کو سی اے کی پروبلم ہوئی ہے اور آج شاید اس کی کیمو تھی میں نے فون کیا تھا لیکن میری بات نہیں ہو پائی تو ہماری اس چھوٹی بہن کے لیے اس کے دو چھوٹی بیٹیاں ہیں اور اس کے ہزبین ہیں وہ اس پریوار کے لیے پرات نہ کریے آشی لائل کے لیے بہن کے لیے پرات نہ کریجئے نورمن تھومس انکل جو ہمارے کیمپوس میں رہتے ہیں میرے پریو آہ نورمن تھومس انکل جن کو پروسٹ کی پروبلم ہے لیکن وہ من سے اتنے پریشان ہو گئے کہ ان کا جو من کا جو من ہے اتنا گھبرا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساری اس کو توڑ دیا ہے میرے پریو مطلب کس کا گاہر کی اور جا رہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میرے پریو تو آپ ان کے لیے ضرور پرات نہ کیجئے میرے پریو ہماری جو نمیدن میں نے آپ کے سامنے رکھا ان دونوں بھائی بہنوں کے لیے آپ ضرور پرات نہ کیجئے اور جو بھی کوئی بیمار ہیں جو بھی کوئی ایسی پرستتیوں میں ہیں جو لا علاج بیماریوں سے ہیں میرے پریو آپ ان کے لیے ضرور پرات نہ کیجئے کیونکہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہم سب بھائی بہن جب مل کے پرات نہ کریں گے ہم سب بہن بھائی بہن مل کے جب پرات نہ کریں گے تو یہ ایک چھوٹی منڈلی جو آگرا مسیح منڈلی ہے اس کے جو پریوار ہے جو رات کو دس سے ساڑھے دس بجے جھڑتا ہے یہ پریوار جب پرات نہ کرے گا میرے پریو تو پرمیشور ہاں اور آمین کے ساتھ جواب دے گا حالیلویہ کیونکہ وہ منڈلی کی پرات نہ کو چاہتا ہے حالیلویہ پریز دا لار آپ ان سب کے لیے پرات نہ کیجئے آئی ہم پرات نہ کریں دھنیواد دھنیواد اور دھنیواد کے ساتھ خداون تُسے پرات نہ کرتے ہیں پربو جب تیرے چرنوں میں آتے خداون تیرے سے بنتی کرتے ہیں پربو جی تو نے ہمیں استعمال کیا پربو تیرے بچن کی سیوکہ ہی کر سکے اس کے لیے دھنیواد دیتے ہیں پربو پرات نہ کرتے تو یہ آشی تیری بھرکتوں کے لیے تیری سرکشہ کے لیے جو آپ نے دیئے پربو پرات نہ کرتے ہیں پربو اپنی دیا کیجئے کرنا کہیے خداون جو بیمار ہے ہماری بہن آشی لائل اور خداون نورمان تھومس انکل ان دونوں بھائی بہنوں کے لیے پربو تو دیا کر چنگائی بخش اور ساری ریپورٹوں کو تو بدل دے میرے پربو ہر ایک کمدوری سے ان کو نکال پتہ پر میں شراب دیا کیجئے پربو جی پرات نہ کرتے ہیں ہمارے جتنے بھائی بہن اس میں آن لائن ہے خداون اور جو آف لائن اسے دیکھیں گے پربو ان سب کو بھی تیرے ہاتھوں میں کے سوپتیں ہیں پربو اپنی دیا کیجئے دیا کیجئے میرے پربو پ Где میں کرتے ہیں جو لوگ راستے میں سفر کرتے ہیں ان کو مبارک کرنا ان کے سفر کو پرو جی پاہت نہ کرتے ہیں جب ہم کل یطرہ بمیمہ گزا شہر آگرہ جائیں گے پربو ہم دونوں کی تُو ساہتہ کرنا پوری ریطی سے ہمارے مددگاڑ ہونا اور ہمارے آہ رستے کو تُو مبارک کرنا پربو جی پھات نہ کرتے ہیں جو لوگ سو سمچات کے کارے میں لگے ہیں پربو ان سو اچھائے ایمانداری کے ساتھ پربو تیری سیوہ کر سکے کہ تو ہردیو کو جھاچنے والا پرمیشہ رہے ساری باتوں کے لیے میرے پتہ دھنیواد دیتے ہیں مشواس کے ساتھ پتہ جی کے سموک یہ شجے کے نام سے پتہ آدمی کے ایک وائنس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین حالیلویہ پریز در اوٹ پربو کا دھنیواد ہو کہ آپ بھائی بینوں نے میری پراتنہوں کو میرے نویدنوں کو اپنے پاس لکھ لیا ہے رکھ لیا ہے اور ضرور آپ پراتنہ کرتے رہیں گے یا مشواس کرتے ہیں اور کل رات کو ہمارے عزیر پاسٹر صاحب پاسٹر بنی جوزف صاحب جو کی مراد آباد سے ہیں اور ہماری بڑی بہن سسٹر ریلو کا سیلس جی کے چھوٹے بھائی ہیں آپ ان کے لئے پراتنہ کیجئے کل وہ بچن کو لے کے آئیں گے کل بدوار ہے اور راتری میں آٹھ سے نو پربو کے کلام کو لے کر آئیں گے تو ضرور اور ضرور ان کے لئے پراتنہ کیجئے اور ہمارے پراتنہ کیجئے اور لگاتار آپ ہمارے لئے پراتنہ کیجئے تاکہ ہمارا پریوار بھی لگاتار پربو کی سیوہ میں لگا رہے پریز دلوڈ ہالیلویہ جائے مسیح کی پربو آپ سب کو بہت آشید مسیح کی پربو آپ سب کو بہت آشید